خدا کرے وہ ملے اور فاصلے نہ رہیں پھر اس کے بعد بچھڑنے کا راستہ نہ رہے ساری رات ازان گھر نہیں آیا تھا عیشہ کو کوئی خاص فرق نہیں بڑھا تھا مگر نسریم بیگم سے کال کر کر تھک گئی تھی مگر بے سود ازان سالے سمندر پر بیٹھا کسی گہرے سمندر کو دیکھ رہا تھا تارہ کا ہستہ مسکراتا چہرہ ازان کی آنکھوں میں سما گیا تھا چند آنسو اس کی آنکھوں سے دھکا کر کر بہار آئے تھے ازان نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کی اور موبائل دیکھا جس پر زمان صاف کی کال آ رہی تھی اس نے کال یاس کر کر کان سے لگائی تھی تم ٹھیک ہو جی ڈیڈ کب تک آو گے گھر جب دل پر پڑا بوجھ ہلکا ہوگا اوکے ٹیک یور ٹائم میں ویٹ کرو تمہارا نہیں ڈیڈ آپ میرا ویٹ نہیں کرے میں آ جاؤں گا آپ ارام کریں یہ کہہ کر ازان نے کال کٹ کی اور آنکھیں مود گیا میں تمہارے کابل نہیں ہوتا رہا ایک بزدل انسان ہوں جسے صرف اپنے نشتے عزیز ہیں میں تو تمہارا ماں حافظ تھا اور آج مجھے ہی نہیں پتا تم کہا ہوں ازان نے جانے اپنے دل سے کیا کیا باتیں کر رہا تھا مگر ہر بار کی طرح وہاں صرف خاموشی تھی اس خاموشی میں اس کی دھڑکن کی پکار جس میں نام صرف تارہ کا تھا گلہ اور بیگم جو نیچے بیٹھنے لگی تھی راجہ اقدم ان کے پاس تیزی سے آیا انہیں تھام کر تنزیہ لہجے میں کہا ارے ماما دھیان سے آپ نے پہچانا نہیں یہ آپ کی وہ بھاگی بیٹی ہے دیکھے نا راجہ اقدم تھاڑا مجھے ایک اگر اقتل ماف ہوتا تھا ماما تو میں آپ کا کر دیتا مگر میری اللہ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کی ماں کوٹھے والی بھی ہو تب بھی آپ اس سے یہ نہیں بول سکتے کہ آپ یہ کام کرتی ہو کیونکہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے گلنار بیگم راجہ کی باس سنکر زمین پر بیٹھتی چلی گئی جب راجہ نے بھی انہی کے انداز میں نیچے بیٹھا اور کہا یاد ہے ماما مجھے اور تارہ کو بچپر میں اندھیری سے ڈر لگتا تھا مگر آپ کو اپنی پارٹیز کی روشنیاں پسند تھی ایک نوکر دن رات آپ کی چودہ سالہ کی بیٹی کو حراسہ کرتا تھا ایک بار بھی دیکھا تو اس کا سر پھار دیا تھا اگر ایسا نہیں کرتا تو آج تارہ کے پاس اس کی عزت نہیں ہوتی بدلے میں آپ اس نے نوکر کو گھر سے خموشی سے نکال دیا کیونکہ وہ آپ کے راز و نیاز سے واقف تھا آپ کی پندرہ سال کے بیٹے کو آپ کی گیادری میں موجود ایک شخص کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شراب پلائی جب آپ سے میں نے شکایت کی تو بدلے میں آپ نے مجھے تھپر مار کر خموش کرا دیا ایسی بہت سی مرہومیہ کا نتیجہ ہوں میں راجہ شفاق راجہ کھڑے ہو کر ایک دم دھاڑا جیسے لوگ آج آیاش اور بگڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں صرف آپ کی وجہ سے تارہ کی تربیت دادی نے کیا جب ہی آج اس کی نیچر میں اتنا بگاڑ نہیں ہے راجہ کھڑے ہو کر اپنے آنسو صاف کیا اور کہا جیسے ماں باپ کی نیکی ان کی اولاد کے آگے آتی ہے اسی طرح ماں باپ کے اکرے گناہ ان کے اولاد کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں جس کا مو بولتا سبوت ہم دونوں ہیں ایک شادی شدہ ہونے کے باوجود دربدر ہے اور ایک نامکمل شخص یہ بول کر راجہ نے تارہ کا ہاتھ تھاما اور اوپر چلا گیا ادھر گلنار بیگم تنہا رہ گی تھی زرکان رات بہت بے جین تھا پیاس کی وجہ سے مگر بے بسی کا وہ عالم تھا یہ پانی بھی مانگ نہیں سکتا تھا اس نے بہت مشکل سے اپنے آنکھیں گھما کر اپنے سائٹ پر سوئی صحبہ کو دیکھا مگر وہ بے خبر سو رہی تھی زرکان مسلسل اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے دل سے اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ صحبہ اٹھ جائے اس کی آنکھ کھل جائے کیونکہ زرکان کو ایسا لگتا تھا اگر اس نے ایک منٹ اور پانی نہ پیا تو اس کی سانس رک جائی گلے میں لگے ٹانکیں سوک کر پاپر بن گئے تھے جس کی وجہ سے اس کی سانس رکنے لگی تھی تکلیف کی وجہ سے دعا کا اثر تھا کہ محبت کا صحبہ نے کسی احساس کے تحت پر اپنی آنکھیں کھولی تو زرکان کو خود کا تکتہ پایا صحبہ بجل کی رفتار سے زرکان کے پاس پہنچے اور کہا کیا ہو زرکان کچھ چاہیے زرکان نے اپنی آنکھیں بند کر کر کھولی تو صحبہ اس کا اشارہ سمجھ کی صحبہ نے پانی اس کے گلے میں آہستہ ایسا ڈالنا شروع کیا اس کے بعد اس کے سکے ٹانکوں پر کریم لگائی ہاتھ دھو کر آئی تو زرکان ابھی بھی جاگ رہا تھا چھت کو گھورا تھا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صحبہ کو یاد نہیں کبھی بھی اس نے زرکان کو ایسے روتے دیکھا مگر ابھی عالم تھا کہ بے وقت بنا کسی کی بات پر زرکان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے صحبہ دوبارہ واشم گئی وضو کر کر باہر آئی سوری یاسین زرکان کے پاس بیٹھ کر آواز سے پڑھنے لگی دھیرے دھیرے زرکان کو نیند آنے لگی ایک سکون زرکان کو اپنے اندر ادرتا ہوا محسوس ہوا زرکان کی آنکھ بند ہوتے ہی صحبہ نے سوری یاسین پوری کر کر زرکان پر دم کی ایک دم اس کی نگاہ زرکان کی آنکھوں کے پاس جمع آنسو پر پڑی صحبہ بے خودی میں اس کی آنسو اپنے لبوں سے چند گئی بچپن کی محبت جو راجہ کے آنے سے کسی کونے میں دب گئی تھی اب آئیستہ آئیستہ باہر آنے کا راستہ ڈھوننے لگی تھی مگر ابھی صحبہ کا ایک اور امتحان باقی تھا زرکان سے محبت کرنے کی اس سے ابھی ایک اور قیمت چکانی تھی سبھی کوئٹہ کے لئے نکل گئے تھے بس اب کاسم اور زرکا کو نکلنا تھا کاسم کی گارڈی ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا کال پر بات کر رہا تھا بائی روڈ کوٹہ جانے کا فیصلہ کاسم کا تھا کاسم کال کٹ کر کے پلٹا جب سامنے سے زرکا آتی دکھائی تھی امبریلا گرین پٹھانی کرتا پہنے بلیک پٹھانی شلوار پہنے ہم رنگ بٹا اوڑے بلیک شال سے علچتی وہ سیدھا کاسم کے دل میں اتر رہی تھی کاسم جو خود بھی پٹھانی مرد کا شہکار تھا اپنی گناہ کی زندگی میں وہ اسی بات کا تو فائدہ اٹھاتا تھا ہاں پر کبھی لڑکیوں کا نہیں اٹھایا تھا زرکا کو پہلی بار دیکھ کاسم کی دل میں انجانی خواست چاکی تھی جب اس نے راجہ کو وصف کرنے کو کہا تھا مگر یہ بات صرف راجہ اور کاسم ہی جان دے تھے کہ کاسم نے راجہ کو اصدق تنبیہ کی تھی کہ بس زرگا کے محبت کا اس کی اعتماد کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا کاسم زرگا کے پاس پہنچار کہا کیا ہوا اتنا جنجلائی ہوئی کیوں ہوں کاسم کے بولنے پر زرگا نے ایک نظری سے دیکھا تھوڑی گھبرا گئی کیونکہ وہ ہلکا سا ایسا لگ رہا تھا اس شال میں نے کبھی نہیں پہنی مجھ سے نہیں پہنی جاری تو مت پہنو نا نہیں وہ ماما کے حقے گئی ہیں کہ یہ اڑنا ہماری رسم ہے زرگا کاسم کی ماما کو ماما بول رہی تھی یہ بات کاسم کے لئے کافی حیران کن تھی مگر زرگا کو جب کاسم کی ماما نے ایک انگر پہنائیز نے شکریہ کہا آنٹی کہا تو جب انہوں نے بہت مانسے سے ماما کہنے کا بولا وہ یہ مانسے توڑنا نہیں چاہتی تھی کاسم نے زرگا کی ہاتھ سے شال لی تھوڑا اس کے قریب آیا اور شار کو کھول اسے اڑا تھا زرگا پھر کاسم کی قربس سے نروس ہونے لگی کاسم نے اس کی گھبرہ ہٹ دے چکا تھا اس لئے پیچھے ہٹ گیا وہ اب ٹائم دینا چاہتا تھا زرگا راستہ خموشی سے کٹ رہا تھا کھانے کے لئے وہ دونے جگہ رکھے اور پھر سفر کا آغاز ہوا زرگا کو نید آنے لگی وہ گاڑی کے دروازے سے سر ٹکا کر سو گئی تھی کاسم نے جب دیکھا کہ زرگا گہری نیند میں ہے تو اس نے ایک ہاتھ سے گاڑی کا سٹیرنگ سبھالا اور ایک ہاتھ سے زرگا کو اپنے قریب کر کر بہوں کے حسار میں لیا زرگا گرمائش پا کر یہ جانے بغیر کہ وہ کس کے قریب ہے کاسم سے تھوڑا اور چپ گئی کاسم کا زرگا کی ایسی قربت پر گاڑی چلانا مشکل ہونے لگا تھا اس نے ایک ہوتل کے قریب گاڑی رکی ہے وہی رات گزارنے کا سوچا کیونکہ نیند اب کاسم کو بھی آنے لگی تھی کاسم نے زرگا کو دو منٹ کے لیے گاڑی میں چھوڑا اور ہوتل کا روم بک کروا کر زرگا کو بڑی احتیاس سے اس کی نیند نہ توڑتے اپنے باہوں میں اٹھا کر کمرے کا رک کیا ہوتل میں موجود سارے لوگ کاسم اور زرگا کو ایسے ہی دیکھ کر مسکر آ رہے تھے کاسم نے زرگا کو بیٹھ پائے رام سے لٹایا اور تھکر کے باعث خود بھی اس کے براپر میں لیٹ کر سو گیا رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی کے رونے کی آواز سے کاسم ہر بڑا کر اٹھا کاسم ہر بڑا کر اٹھا تو زرگا کو بیٹھا پایا جو زور و شور سے رولی تھی مگر موں میں اپنا ڈبٹا ڈالے پھر بھی اس کی رونی کی آواز کاسم کے کانوں تک پہنچ چکی تھی کیا ہوا زرگا ایسے کیوں رو رہی ہو کاسم کے بولنے پر زرگا اور رونے لگی جب کاسم اس کے تھوڑا اور قریب ہوا اور کہا زرگا پلیز بتاؤ کیوں رو رہی ہو اسے خبرہات ہو رہی ہے تمہارے رونے سے باہر کتوں ابھی زرگا پوری بات کہتی کہ ایک بار پھر کتوں اور بھیڑیوں کی ملی جلی وازے آتے ہی زرگا دوبارہ ڈر کر رونے لگی کاسم دیکھ سکتا تھا کہ زرگا کافی ڈر گئی اور بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ رہی ہے کاسم دوبارہ اس کے قریب آیا اور کہا ادھے دیکھو زرگا میری جان یہاں دیکھو میری طرف کاسم نے زرگا کا روخ اپنی طرف موڑا جو مثل سے بند کھڑکی کو تکے جا رہی تھی کاسم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دھاما اور اپنے انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کی اور کہا دیکھو زرگا اس ہوتل کا یہ کمرہ کافی اوپر ہے یہاں کوئی جانور نہیں آسکتا یہ پہاڑی لاکھا ہے اسے لئے ایسے جانور بولتے ہیں مجھے بہت ڈھر لگتا ہے کاسم پہلی بار اپنا نام زرگا کے موں سے سن کر کاسم کافی حیران ہوا اگر بولا کچھ نہیں کاسم بیٹھ سے نیچے اترا کھڑکی کے پردے برابر کیا اور کہا اچھا تو میری جگہ پر جاؤ میں یہاں لیٹتا ہوں کاسم کے بولنے پر زرگا کاسم کی جگہ پر ہوئی اور کاسم اس کی جگہ پر بیٹھا دیکھے جاری تھی کاسم اسے جب کاسم نے لیٹے لیٹے پوچھا ابھی بھی ڈھر رہی ہو کاسم کے سوال پر زرگا نے ہاں میں گردن ہلائی کاسم نے لیٹے لیٹے اپنے ایک ہاتھ تکیہ پر لمبا کی آر زرگا کو کہا آج ہو یہاں میرے پاس پھر ڈھر نہیں لگے گا کاسم کی کہنے پر زرگا نے پہلے کاسم کو دے گا پھر اس کے پھیلے ہاتھ کو کاسم سلسل اسے دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کاسم اپنا تکیہ پر سے ہاتھ ہٹاتا زرگا دھیرے سے کاسم کے ہاتھ پر لیٹ گئی کاسم کے لیے یہ خوشکوار لمحہ تھا زرگا نے کروڑ کاسم کی طرف لی اور اس کی کمیز کو مضبوطی سے تھاما تھا کاسم نے بھی اس کی طرف کروڑ لی تو زرگا اس کے چوڑے سینے میں چھپسی گئی تھی کاسم نے اس کے اور اپنے اوپر کمبل ڈالا تھا زرگا در میں یہ بھول گئی کہ وہ کاسم کی کھتے قریب ہے ادھر کاسم کا زرگا کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد اپنا موز اور جذباتوں کا سبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو ادھر بھائی کاسم نے پوچھا ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے زرگا مگر زرگا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر کاسم گردن نیچے کر کر خود سے لگی زرگا کو دیکھا تو خوش ہونے کے ساتھ ہیران بھی رہ گیا کیونکہ زرگا سو چکی تھی کاسم نے اس کے بالوں پر پلیں لب رکھے اور اسے اور قریب کیا دھیرے سے کہا ظالم خود تو سوگی مجھے خوار کر دیا اب کس کمبخت کو نہیں دائے گی مگر شاید تھکن تھی جس کی وجہ سے کاسم بھی تھوڑی دیر بعد سوکیا بچوں کو ہر دور میں ماں کی ضرورت ہے گلنار اوہ پلیز اشفاق میری اپنی بھی کچھ زندگی ہے میں ایک موڈل ہوں مجھے ابھی بھی بہت آگے جانا ہے اب میں میڈر کلاس عورتوں کی طرح چوبیس گھنٹے آپ کی ماں اور آپ کے بچوں کو سنبھالتی رہوں آپ نے پہلے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے بچے چاہیے گلار میں نے آپ کو دو دو بچے دے دیے پھر آپ نے کہا بچے چھوٹے ہیں ان کو بھی تمہاری کیر کی ضرورت ہے تین سال میں نے بچوں کی کیر کی اب جب وہ دونوں دس بارہ سال کی مچیور بچے ہو گئے ہیں تو آپ چاہتے ہیں میں پھر بھی گھر کی چار دواریوں میں قید ہو جاؤں سوری اشفاق صاحب آپ مجھ سے آپ کسی بھی قسم کی امید نہ لگائیں تو بہتر ہوگا اشفاق گلنار بیگم کے قریب آئے اور کہا تم ماں ہو ان کی ماں کی گوت اولاد کی پہلے تربیت کا ہوتی ہے ابھی وہ لاب والی ہے جب ایک عورت ماں بنتی ہے عمر کی کسی حصے میں بھی اسے اپنی اولاد ہر چیز سے افضل ہوتی ہے پیر ببول کا بوگ گلنار بیگم تم عام نہیں کھا سکتی آج تمہاری اولاد کو تمہاری ضرورت ہے یہ تمہیں اپنے مستفگل کی پرواہ ہے کل کو تمہیں جب ان کی ضرورت ہوگی تو انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھنا باپ تو اب بھی ہیں ان کا آپ کا بھی فرض ہے سب کچھ میرے پلے ڈال کر آپ اپنا دامن بچا رہے ہیں اشفاق صاحب اپنی بات کہہ کر مڑنے لگے تھے جب پیچھے سے گلنار بیگم نے کہا ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے باہ صرف جنت میں جانے کا ذریعہ ہے ماں اپنا سب کچھ اپنی اولاد پر انصافر کرتی ہے اپنی خوشی نین سکون خواہش سب جب ہی ماں کلہاتی ہے قربانی کا دوسرا نام عورت ہے عورت مکمل جب ہی ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے میں نے تم سے سچے دل سے محبت کی ہے گلنار کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کی تمہاری ہر غلطی کو میں نے درگزر کیا مگر پورا دن آفس میں ہوتا ہوں دن راہ صرف تمہارے تو اپنے بچوں کے لئے محط کروں اگر میرے بچے ہی ہر خوشی کو درسے تو لانت ہے میرے کمانے پر جب میری بیوی کمانے گھر سے نکلے یاد رکھنا گلنار ایک دم تم بہت پشتاؤ گی جب تمہیں میری باتیں یاد آنگی مگر جب میں نہیں ہوں گا سمیٹ لو اپنے گھر اپنے بچوں اپنے شہر کو گلنار ماں کے گوش ایک سائے دارد رخص ہوتا ہے بچوں کے لئے جب انہیں زندگی کے ہر موسم انہیں بچاتا ہے مرد بھی ایک ایسا ساتھی ہے جسے آپ اپنے ساتھی کی طلب رہتی ہے گلنار بیگم ماضی کو یاد کر کر بلک پڑے تو اتر ان کے آنسو اشفاق صاحب کی تصویر پر گرے تھے زندگی کی رنگی انہوں میں گم ہونے کے لئے وہ بہت غلط راستہ چن چکی تھی جو اب ان کے سامنے ان کے اولاد کی صورت میں آ رہا تھا بہت مشکل ہے ان کا اب اس راستے پر چلنا جب وہ مندخب کر چکی اشفاق صاحب کی تصویر کو سینے سے لگائے ان کی کانوں میں اشفاق صاحب کا من پسند گانا گونجنے لگا جب اکثر گلنار بیگم کو دیکھ کر گنگن آتے تھے زندگی کے درد کو سہو گے تم دل کا چین ڈھوندتے رہو گے تم زخمی دل جب تمہیں ستائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا آج راجہ کو کس طرح سے بھی صحبہ سے ملنا تھا اس سے ہر حال میں صحبہ کو اپنا بنانا تھا پھر چاہے راستہ جو بھی ہو مگر اس سے پہلے بہت ضروری کام کرنا تھا راجہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو گلنار بیگم کی کرسی خالی تھی کچھ سوچتے اس نے ماسی کو ناشتہ لانے کو کہا اتنے میں اسے تارہ گلنار بیگم کی کمرے سے نکلتی دکھائی دی تارہ خموشی سا کر ٹیبل پر بیٹھی وہ سمجھ لی تھی کہ راجہ پوچھے گا کہ ماما ٹیبل پر کیوں نہیں آئی ناشتہ کرنے مگر راجہ کی طرف سے ایسا کوئی ریاکشن سامنے نہ آیا ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بھائی تو میں کیا کروں پلیز بھائی آپ گسہ چھوڑ دیں ماما نے مجھ سے معافی مانگی ہے مجھے اپنا اب زمین میں گرتا ہوا محسوس ہوا جب انہوں نے رو روکر مجھ سے معافی مانگی انہوں نے کیا یہ ایسا گناہ تھا بھائی آپ بھی ہی نے کہا ہے کہ ماں تو کچھ نہیں بولتی مگر وہ کوئی غلط کام بھی کرے وہ اللہ اور اس کا معامل ہے تم جانتی عزان اگر اس وقت نہیں آتا تو وہ دل کیا کرتا تمہارے ساتھ راجہ پھر سے بھرم ہوا اور پھر تم اس پر ایک اور عزام کے تم بھاگ گئی بھائی بھائی دیکھیں ہمارے ماں باپ نے کوئی نیکی کی ہو گئی جب بھی موجزانہ طور پر میں بچ گئی اپ اب تم کیا چاہتی ہوتا رہا راجہ نے کافی بزاریہ سے کہا تھا بھائی ماں ہے وہ چھوڑ تو نہیں سکتے نا ہی ہیں انہیں ضرورت ہے ہماری میں نے دیکھا انہیں مجھ سے بہت شمندہ ہے اگر وہ اپنی پچھلی زندگی بھول کے ایک نیا راستہ اپنانا چاہتی ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے جو ہو گیا اسے دفعہ کرے ہم اگر ان سے ایسے نراز رہیں گے ہمارا بچون تو ویسے بھی نہیں آئے گا ہاں اگر ہم اپنی جوانی تو ماں کی چھاؤں میں گزار سکتے ہیں نا اگر انہیں ایسے چھوڑا بھائی تو وہ بہت ڈسٹرپ ہو جائیں گی تارہ کی بات سنکر راجہ کے دل میں بھی کچھ ہوا کچھ بھی تھا ماں تو تھی نا گلنار بیگم وہ خموشی سے اٹھا گلنار بیگم کی طرف جانے لگا تارہ کے لبوں پر بھی مسکرہ ہٹا گی وہ راجہ کے ساتھ گلنار بیگم کے کمرے میں جانے لگی جب راجہ نے کہا میں پوری کوشش کروں گا ماما کی طرف سے اپنا دل صاف کرنے کی مگر تمہارے اس دبو شہر کو سیدھا کرنے میں دربو کی ملا محبت کرنے کو اس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے ہوں ہاں مگر آپ ان کو سیدھا کریں میں کچھ نہیں بولوں گی راجہ تارہ ایک ساتھ گلنار بیگم کے کمرے میں داخل ہوئے گلنار بیگم آنکھوں پر ہاتھ رکے لیٹی تھی جب راجہ نے کہا آپ آئی نہیں ناشتہ کرنے ماما راجہ کی واس انکر گلنار بیگم نے اقدم اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھا کر راجہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گی ان کے پاس الفاظ نہیں تھا اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے وہ نیچے گردن کر کر چپ چاپ رونے لگی ماں کو روتا دیکھ جہاں تارہ کے آنسو گیرے نہیں راجہ نے بھی آنکھیں بھیگ گئی تھی راجہ ان کی طرف بڑھائیں کے پاس پیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ کیا چند آنسو راجہ کی آنکھ سے نکلے اور شرٹ میں جذب ہو گئے راجہ کو ایسا لٹا دیکھ گلنار بیگم اور بلک بلک کر رو پڑی اور راجہ کے سر پر دیمان آوار پیار کرنے لگی راجہ بھی ان سے لپڑ گیا تارہ بھی اپنی ماں سے لپڑ گئی گلنار بیگم نے جیسے اپنے ہاتھ جوڑنے چاہیے معافی مانگنے کے لیے راجہ نے فوراں ان کے ہاتھ آم کر اپنے لب وہاں رکھے تھے اور نفی میں گردہ ہلا کر کہا تھا ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اولاد کو عمر کے ہر اسے میں ماں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں آج بھی آپ کی ضرورت ہے ماما میں اب صرف اپنے بچوں کے لیے جیوں گی یہ بول کر وہ راجہ تارہ کے گلے لگ گی راجہ تارہ ان کو ناشتہ کے لیے باہر لائے ناشتہ کر کے راجہ ازان کے گھر کی طرف نکلا ادھر اماما اور اس کی والدہ آئی آج ازان کا ولیمہ تھا سب ناشتہ کر رہے تھے جب راجہ اندر آیا راجہ کو اندر آتا دیکھ ازان اقدم چونکار زمان صاحب بھی راجہ نے اندر آ کر زور سے کہا یہ رہا خلا ناما ازان زمان میری بہن اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تارہ کا سن کر ازان تیزی سے راجہ کی طرف آیا اور کہا راجہ پلیز بتاؤ تارہ کہاں ہے کیسی ہے میں نے اسے بہت ڈھونڈا پر وہ ایسی غائب ہوئی کہ مجھے نہیں ملی تمہیں کہاں ملی وہ یوں نو ورڈ تم جیسے بزدل آدمی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے اور آپ نسرین آنٹی راجہ کی توپو ایک دم نسرین بیگم کی طرف مڑا تھا تو وہ گھبرا گئی ایشہ اپنی ماما کی طرف تھی اس لئے اس کی بچت ہو گئی آپ نے بتایا نہیں ازان کو کہ کس طرح آپ نے میری بہن کو دھکے دے کر فلائٹ سے نکالا بتایا نہیں آپ نے زمان انکل کو کیسی کیسی دھمکی دی اپنے آپ نے اور آپ کی بہو نے یہ کیا کہہ رہے ہو راجہ تمہ ماما میرے اور تارہ کی نکاح کے بارے میں نہیں جانتے نہ ہی ماما ازان ایک دم نسرین بیگم کی طرف مڑا ہے نا ماما یہ راجہ جھوٹ بھول رہا ہے نا ازان ایک بار پھر پورے یقین سے نسرین بیگم سے پوچھے لگا اوہ لیس ای ہیٹ میلو ڈراما مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے اڈریس تو تم جانتے ہو سو ان پیپرز پر سائن کر کر میرے گھر پہنچا دینا یہ کہہ کر راجہ نے آنکھوں پر بلیک گلاسز لگایا اور ازان کی گھر سے بڑی شان سے نکلا راجہ کے جانے کے بعد زمان صاحب جو کب سے ضبط کیے بیٹھے تھے اگدم اٹھے اور نسرین بیگم کے کندوں کو پکر کر جھنجو ڈالا اور کہا کچھ پوچھ رہا ہے ازان تم سے نسرین راجہ جو بول کے گیا ہے کیا وہ سچ ہے زمان صاحب کے ادھانے سے نسرین بیگم ڈر گئی اور اور نے ہاں میں گردن ہلائی ازان جھٹکے سے وہی زمین پر بیٹھ گیا زمان صاحب نے ایک زناٹے دا تھپر نسرین بیگم کے موں پر دے مارا ہر چیز جیسے رکسی گئی تھی پہلی بار زمان صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا نسرین بیگم نے بے یقینی سی کیفید میں زمان صاحب کی درب دیکھا مگر وہاں کوئی افسوس نہیں صرف غصہ تھا ازان جو زمین پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور نسرین بیگم سے کہا آج سے آپ میری ماما نہیں ہے آپ پہلی ماں ہوں گی جنہوں نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی بیٹی کی خوشیاں داو پر لگا دی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا یہ بل کر ازان جانے لگا جب زمان صاحب کی حواظ حال میں گوجی تھی رک جو ازان تمہارا باپ ابھی سندہ ہے ریڈی ہو جو ہم تارہ کو لینے جائیں گے آج بھی اس گھر کی بڑی بہو کی حیثیت سے رخصت ہو کر اس گھر میں آئے گی جس کو تکلیف ہے میری اس فیصلے سے وہ چاہ سکتا ہے یہاں سے بول کر زمان صاحب اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے ادھر ازان صاحب ابھی بینہ اپنی ماں کو دیکھے وہ اوپر بڑھ گیا تھا نسری بیگم کا غلط فیصلہ جن کو ان کے دو انمور رشتوں سے دور لے گیا تھا آج جانا ہے کیا زرکان نے ہسپٹل سہبہ آسوا بیگم کمرے میں آ کر صاحبہ سے بوچھنے لگی جو زرکان کو بڑے احتیاسے شرٹ پہنا رہی تھی نہیں تائی آج تو نیڈ ڈاکٹر نے بولایا مجھے زرکان کے ڈائیٹ کے مطلق بات کرنی میں ابھی نکل رہی ہوں تاکہ جلدی اس کو اب یہی ہے نا زرکان کے پاس زرکان صاحبہ کو باتنے گاہوں سے دیکھ رہا تھا اسے شد سے انتظار تھا اپنے بولنے کا ہاں میری جان تم جاؤ میں یہی ہوں پلیز آتے ہوئے اپنے لئے کچھ شاپنگ کرتی آنا خال دیکھو اپنا ایک بھی ڈھنکا سوٹ نہیں پہنتی ہو نہیں تائی ایک بار زرکان ٹھیک ہو جائے اپنے پیروں پر چلنے لگے اس دن اس کی جیب خالی کرواؤں گی ابھی میں نے آرڈر کرے ہیں سوٹ لیکن بزار شاپنگ کرنے میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی زرکان چلے گا نا صحبہ اپنے پیروں پر آسفہ بیگم نے زرکان کی طرف دیکھ کر ایک آس سے پوچھا تھا انشاءاللہ تائی جان اللہ اپنے بندوں کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے اب میں یوسنا ہوں میں یوسی کفر ہے اب میں چلتی ہوں لیٹ ہو رہا ہے اوکے بیٹا دھیان سے جانا دھم گھٹنے کے ساتھ سے زرکا کی آنکھ کھولی کمبل کے اندر وہ قاسم کے سینے سے چپکی ہوئی تھی زرکا کا قاسم کی قربت سے حال برا ہونے لگا اتنی دھنڈ میں بھی اسے پسینے آنے لگے نگاہ اٹھا کر اس نے قاسم کو دیکھا بے شک وہ ایک خوبصور مر تھا رات کا سارا منظر زرکا کی نگاہوں میں گھومنے لگا کیونکہ میں اس شخص پر بھروسہ کرنے لگی ہوں کیونکہ کل رات مجھے اس شخص کی باہیں سب سے محفوظ جگہ لگی یہ وہی شخص تھا جس نے راجہ کے ساتھ مل کر میری زندگی کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا میں پھر بھی اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہوں کون سا روپ اس آدمی کا سچا ہے ایمی ریالہ اس بھائے میرا راستہ غلط نہ ہوں زرگا اپنی سوچوں میں گم تھی جب قاسم ہلکا سا قسم سایا زرگا نے قاسم کو جاگتا دیکھ فور اپنی آنکھیں بند کر کر سوتی بن گئی تھی کاسم کی آنکھیں کھلے زرگا کو خود سے لگایا پایا اور کاسم کے چہرے پر ایک جاندار مسکر ہٹ آگئی کاسم کی نظریں بھٹک کر زرگا کے ڈیپ گلے پر پڑی مگر اپنے جذبات کو دبا گیا احتیاس ہے زرگا کے نیچے سے ہاتھ نکالا دوسرا ہاتھ اس کے سر کے بیچ رکھا اور اگدم اس کے اوپر آگے سے احتیاس سے تکیہ پر لٹایا زرگا کا چہرہ دیکھ کاسم کے لبوں پر مسکر آگئی تھی وہ زرگا کے لبوں پر جھپنے لگا مگر رک گیا اور زرگا کے ماتے پر اپنے لب رکھ کر فریش ہونے چلا گیا کاسم کے جاتے زرگا نے اپنی آنکھیں کھولی اس نے واشوں کے بند دروازے کو دیکھا اس کا ہاتھ اپنے ماتے پر گیا تھا ہاں نکل گئی گھر سے راجہ نے اپنے مخبر سے پوچھا جو اس نے صاحبہ کی ہر مومنٹ کے لئے رکھا تھا جی سر ابھی ابھی ٹھیک ہے ایزان کی گھر سے نکل لنے گھر پر راجہ نے ہسپیٹل کی رہ لی تھی ارے ماما تم آنٹی کے ساتھ سب خیر یہ تھے نا گلار ویگم کمرے میں جا چکی تھی جب وہ دونوں آئے ارے یار یہ راست تم سے ملنے کا بول رہی تھی اب تک تو تو سنبھال لیا مگر صبح اب تم سنبھال لیا میرا انٹرویو ہے اوکی یہ بول کا ماما بینہ تارہ کی بات سن کر باہر کو بھاگی تھی یہ ڈاکٹر میں سمجھ گی انشاءاللہ ایک ہفتے بعد ہی میں لے آؤں گی ذرکان کو اوکی صحبہ سی یو صحبہ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلی ابھی ہسپیٹل سے باہر ہی نکلی تھی کہ ایک بلیک رنگ کی پیجارو اس کے پاؤں کے پاس آ کر رکھی گاڑی کا گیٹ کھولا کسی سے صحبہ کا ہاتھ پکڑ اس ایک دم اندر کھیجار گاڑی آگے بڑھ گئی کاسم نہا کر نکلا تو ذرکا اٹھ کر بیٹھی تھی اپنے ہاتھوں کی لگینوں کو گھوننے میں مصروف تھی کاسم خموشی سے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے لگا وہی سے ذرکا کو دیکھنے لگا جب خموشی سے رونے میں مصروف تھی کاسم نے ایک تھنڈی آب ہر یہ دل میں سوچنے لگا اس لڑکی کو سمجھنا بہت مشکل ہے کاسم دھیرے سے چلتا اور ذرکا کے سامنے بنچوں کے بل بیٹھا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو ذرکا کے رونے میں اور روان کی آگئی کاسم اٹھ کر اس کے پاس بیٹھا اس کا روخ اپنی طرف موڑ کر کہا ادھر دیکھو ذرکا میری طرف کسی گت کی طرح بیٹھی تھی جیسے وہ کچھ سنی نہ رہی ہو کاسم نے اس کا چہرے کا روخ اپنی طرف موڑا رکھا کیا بات ہے ذرکا کیوں بار بار ان آنکھوں کو تکلیف دیتی ہو شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں کاسم کی بات پر ذرکا نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائی کاسم کو دیکھا کاسم نے کھلے دل سے اطراف کیا تھا کہ واقعی سے ذرکا جیسی مصوم آنکھیں کہیں نہیں دیکھی تھی کیا میں کبھی سکون میں رہ پاؤں گی اپنی ماں کا سکون برباد کر کر ذرکان کی محبت کا تماشا بنا کر اسے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے ہم چاہے کتے بھی گناہ کر لے وہ ہماری دل سے نکلی ایک مافی پر سب گناہ ماف کر دیتا ہے تم بھی مافی مانگو ذرکا اللہ سے تمہیں سکون دے گا میں موقع دیکھ کر تمہیں لے کر جاؤں گا کراچی یہ وعدہ ہے میرا سس میں آپ لے کر جائیں گے ہاں پکا وعدہ کاسم کو سوال کرتی ذرکا کوئی بہت ہی انمول شہ لگی تھی پھر مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے کاسم کے مسکرہ کر کہنے پر ذرکا فریش ہونے چلے گئے ذرکا کے جاتے کاسم کے مسکرات ہوئے لپ تھمے اور اسے دھیمے سے کہا کیا مجھے مافی مل گی میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں ذرکا کی اس حالت کی وجہ میں ہوں مگر تم نے اسے راجہ سے بچایا بھلے طریقہ جو بھی تھا کاسم کے دل نے اسے کہا تھا کاسم نے کچھ سوچ تو ایک لمبی سانس لے اور خود سے کہا چھوڑنا نہیں تمہیں ذرکا تم عادت بنتی جا رہی ہو کاسم خان کی راجہ نے صحبہ کو جیسی اندر کھینچا وہ مضاحمت پر اتر آئی تھی راجہ کو مضبورہ سے کلورو فارم سگھانا پڑا صحبہ وہی راجہ کی باہوں میں بہوش ہو گئی گاڑی اپنی منظر کی جانب گامزن تھی ادھر راجہ نے صحبہ کو کسی قیمتی متا کی طرح اپنی باہوں میں سمایا ہوا تھا دواز زیادہ مقدار میں نہیں تھی اس لئے راجہ کی فارم ہوس پہنٹے ہی صحبہ کو ہوش آ گیا تھا گاڑی پوچھ میں رکھی تو صحبہ اتر کر چیخنے لگی راجہ کے چہرے پر امال تھا اس لئے صحبہ ڈر گئی مگر صحبہ کی یہ چیخنے پر جیسے ہی راجہ نے اپنا امال نیچے کیا صحبہ کے بے دھڑک ہاتھ اپنے مو پر گیا اس نے ایک زناٹے دار تھبر راجہ کے مو پر مارا اور اس کے گرے بان پکڑ کر چیخ کر کھا تم اتنے گھٹیاں نکلو گئے میں نے سوچا بھی نہیں تھا راجہ ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں شادی شدہ ہوں میرے شوہر کو میری ضرورت ہے راجہ نے خونخواہ نظروں سے صحبہ کو دیکھا اس کے دونوں ہاتھ اپنے گرے بان سے ہٹائے گسیرتے ہوئے سے فارم ہوس کے اندر لے گیا جھٹکیسی سے ہال میں رکھے سوفے پر دھکا دیا اس سے پہلے کہ صحبہ سنبھالتی راجہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے اس کے بھاگنے کے سارے راستے فرار کر چکا تھا راجہ صحبہ کی اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسے صحبہ کے چہرے کا تواف کر رہی تھی اور میں تمہیں نہیں دیکھتا تو جو تمہیں جنون کی حد تک چاہتا ہوں وہ معصور ہے تمہارے کسی کام کا نہیں سمجھ میں نہیں آتی تمہیں راجہ اتنی زور سے دھاڑا کہ صحبہ ڈڑ کر رونے لگی صحبہ کی آنسو دیکھ راجہ کو اپنے لہجے کا احساس ہوا اسے دیوانا وار صحبہ کا چہرہ دھاما اور کہا اچھا سوری لٹر گر یہ دیکھو میں کان پکڑتا ہوں اب نہیں چیخوں گا مگر دیکھو سمجھو نہ مجھے میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا یہ دیکھ رہی ہو نا راجہ نے اپنے ہاتھ اس کے آگے کیے اس پر پاکٹ پر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے چاکو سے وار کیا تھا راجہ کی ہاتھ سے تیزی سے خون نکلتے دیکھ صحبہ ڈر گئی تھی راجہ نے لہلہان والے ہاتھ صحبہ کے سامنے کیے صحبہ راجہ کی سرکت سے کافی ڈر گئی تھی اس وقت وہ کوئی بھی جنونی پاگل لگا راجہ نے اپنے بہتے آس و صاف کیر کہا اس جسم میں اس خون کی طرح شامل ہو گئی ہے تم تم سے دوری اب ناممکن ہے یہ کہہ کر راجہ نے اپنی پینٹ کے پیچھے سے ایک پیپر نکال کر صحبہ کے آگے کیا اور کہا اس پر سائن کرو ابھی کیا ہے یہ صحبہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کھلا ناما تم ابھی کیا بھی زرکان سے کھلا لے رہی اور ہم کل شادی کر رہے ہیں صحبہ نے ایک نظر اسی لئے راجہ پر ڈالی اور پیپر کی دھجیاں اڑا دی اور چیخ کر کھا زرکان میرا شہر ہے مر بھی جاؤں گی مگر اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی جان لے لو میری بھلے مگر میں تمہارے کبھی نہیں ہوں گی یہ بول کر صحبہ نے راجہ کا گیرا ہوا چاکو اگدم اٹھا کر اپنے ہاتھ پر وار کیا یہ کیا کروی لیڈل گرڈ راجہ اگدم چیخا کہ صحبہ کی طرف بڑھا وہی رک جو راجہ ورنہ میں اپنے آپ کو جان سے مار لوں گی صحبہ نے اپنی شہرک پر چاکو رکھتے ہوئے کہا تھا راجہ صحبہ کے ہاتھوں میں چاکو دیکھ سہم گیا اس نے پیچھے ہوتے کہا ٹھیک ہے میں نہیں ہی آرہا کریے تم چاکو نیچے رکھو نہیں پہلے مجھے گھر چھوڑ کر آؤ کبھی نہیں راجہ پھر مکرا ٹھیک ہے یہ بول کر صحبہ نے ایک اور کٹ اپنے ہاتھ پر لگایا ہے صحبہ نہیں کرو میری جان پلیز نہیں کرو مجھے تکلیف ہو رہی ہے راجہ نے بے وسی سے کہا تھا جھونے دو مجھے پھر اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں چھوڑ لے تمہیں چلو مگر یہ چاکو نیچے رکھو نہیں چاکو میرے پاس رہے گا مجھ پر بھروسہ نہیں صحبہ نہیں میں اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی اوف اچھا چلو راجہ صحبہ کو لے کر فارم ہو سے نکلا تھا تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہی ہو ماما ہاں تارہ میں نے اپنی ناکھوں سے راجہ کو ہسپتال کے باہر اس لڑکی کو زبدستی گاڑی میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے وہ گاڑی راجہ ہی کی تھی ان کی آنکھیں تم جانتی ہو نہ میں دھوکہ نہیں کھا سکتی ادھر صحبہ پورا راستہ چاکو ہاتھ پر پکڑی رہی جیسے گاڑی صحبہ کے گھر کے پاس رکھی صحبہ تیزی سے اندر بھاگی تھی تارہ کافی دیر ٹیرس پر کھڑے راجہ کا انتظار کر رہی تھی اماما والی بات اس کو پریشان کر دیا تھا راجہ گاڑی کو دیکھ کر اماما نیچے آئی راجہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی جبکہ راجہ کمرے کے آدھے کھلیٹ دروازے سے راجہ کی آواز آ رہی تھی غلطی ہوگی بہت بڑی اس ذرقہ کے ساتھ اس ذرقان کا بھی کام تمام کرنا تھا تو آج صحبہ میری ہوتی راجہ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بڑھ بڑھا رہا تھا جیسے پلٹا تو تارہ کو دیکھ سٹ پٹا گیا موسیقی